آرے سب ایک ہو جاؤ آزادی کا دیپ جلا ابھی آپ کو خبر دیں کہ بھارتی وزیراعظم کے خلاف لنڈن میں دلتوں نے مظاہرہ کیا اور نشلی ذات کے سات ہزار افراد کی مہاراشترہ سے رہائی کا مطالبہ کیا ہے بھارتی وزیراعظم کے خلاف لنڈن میں دلتوں نے مظاہرہ کیا اور نشلی ذات کے سات ہزار افراد کی مہاراشترہ سے رہائی کا مطالبہ کیا ہے لنڈن سے جیو نے اس کے نمائندے مرسز علی شاہ کے ریپورٹ دیکھئے برطانیہ کے مختلف دالت تنظیموں نے برطانی پارلیمنٹ سے انڈیان ہائی کمیشن کی طرف مارچ کیا جس میں شدید سردی کے باوجود بڑی تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا اس مظاہرے کا مقصد مہاراشترہ کے علاقے بیما کوریگن میں اس مہینے کی شروع میں دالت پر ریاستی جبر اور مظالم کے خلاف آواز بلند کرنا تھا مارچ شروع میں سے قبل تقریباً ایک گھنٹے تک پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ ہوا جس کے دوران نعرے لگائے گے دالت رانماؤں نے تقاریر کی اور انڈیان حکومت کی شدید الفاظ میں مظامت کی مظاہرین نے کہا کہ نرندرہ موڈی کی حکومت نے انڈیا کا چیرہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے اور انتابسان گروپس کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے انہوں نے کہا کہ انڈیا میں دالت مسلمانوں اور سکھوں کے خلاف مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں لوگوں کو کھانے پر کنٹرول کیا جا رہا ہے پہنے پر کنٹرول کیا جا رہا ہے سوچنے پر کنٹرول کیا جا رہا ہے باہر سے آئے ہوئے لوگ برہمنواد ہیں یہ برہمن کے باہر کے لوگ ہیں مظاہرین کا کہنا تھا کہ بی جے پی کی حکومت اپنے مقاصد کی خاطر اقلیتو کو ہندو توہ گروپس کے ذریعے دبا رہی ہے ایم پی نے سٹیٹمنٹ دیتی کہ ایسی دوہزار چوبی تاکہ انہوں ہندو سٹیٹ بنا ہو گئے جس دل اندر دردنے شپیت کتے ہونا تو چنگے مالک کاردی رکھی کر دے رہ کے پکھیننگے دالت کے ساتھ ہزاروں سالوں سے یہ ہو رہا ہے مظاہرین نے پلاکارٹ اٹھا رکھے تھے جن پر ذات پاتھ تاثب اور برہمنزم کے خلاف نارے درج تھے برطانیہ برد سے آئی ہوئی دالت کمیونٹیز کا مطالبہ ہے کہ برطانی حکومت اور مغربی دنیا موڈی حکومت کی طرف سے دالت سو دیگر اقلیتی کمیونٹیز کے خلاف ہونے والی سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے کیمراوین نصر امن کے ساتھ مرکزہ علی شاہ جیو نیوز لرنڈر